اسلامی بیٹو ویڈیو ویڈیو میں جنوم مشین کے ساتھ امبولڈی کریں گے اور بہت ایک پیاری سا فوق کا ڈیسائنگ بنائیں گے میرا مقصد آپ لوگ کو جسٹ ایک آئیڈے دینا ہوتا ہے آپ اس آئیڈے کو لے کے دیفرنٹ سٹائلز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں میں یہاں پر ایک شورٹ فروک چھوٹا سا فروک آج بنانے جا رہی ہوں جس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے پوٹر پٹی کو یوز کیا ہے اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں ایمبولڈ ہو کی ہے اس طرح کی ریڈی میٹ ٹائپ باکس آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپیٹر آز یا سیگ 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 یا سیشو جنوم مشین موجود ہے تو اپنی ویڈیو کو لازد تک دیکھنے اور اس کو سکپ نہیں کرنا ہے تاکہ اس کی تمام ڈیٹیل اور سٹیچس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹلی گارلینڈ مل جائے اور آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مسنا ہو اس کے ساتھ چینل پر نینا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹکیشن ملیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس چھوٹا سا فوق جس کی میں نے نیک لینگ بنا لیا اور اس کے جس میں نے سینٹر کے اندر 4-5 انچز میں ڈالی ہے کیونکہ اس کی باہر وائد سائٹ کے اوپر میں نے یہاں پر اپنی بوٹر لینڈ اٹیچ کرنی ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپنی بوٹر لیا ہے اس کا ایک پٹی اس کو میں نے آرڈی تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھیں اپر سے میں نے دو انچ چھوڑ کر اور اس کے بعد ایک ٹوٹ لگایا ہے پٹی کے میٹ میں ٹیک ہے اور اس کے نیچے ہم نے فیوزنگ جو ہے وہ اٹیچ کی ہے انگی فیوزنگ اٹیچ کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اس کے بعد ٹو انچ کے گیپ کے بعد ہم نے نیچے کی طرف تین تین انچ کے گیپ کو اٹیچ لگانے ہیں اور جو ہمارے اس پٹی کی ویٹس ہے جو اس کی چوڑائی ہے وہ ہم نے دو انچ رکھی ہے اپنے ڈیسائن کے اس کی چوڑائی کی کہانی میں ابھی آپ کو آگے بھی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے اس کو رکھا ہے اور جو میرے پر پٹی کی لیند آئی ہے وہ ٹونڈی ٹو انچ ہے یہ میرے اس چھوٹے سے فروگ کے اکورڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے مطابق جتنی آپ کو لیند کی پٹی چاہیے آپ اسی لیند کی پٹی کو ریڈی کرو گے اور اس کے نیچے فلوزنگ لگاؤ گے ہمارے پتہ پھر آپ نے جانا وہ یہی رکھنی ہے کیونکہ میں ابھی آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ ایک نہیں رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے تین تین انچ کے ڈسٹنس کے اوپر جانے کی ڈوٹس لگا لیا آپ نے بھی یہ تین انچ کے فاصلے پر ہی اور اس کے بعد ہم نے 6 پیٹلز ڈرہ کرنی ہے اس طریقے سے ہر ڈرہ کی سائٹ پر ہم نے اپنے فلاور کی پٹلز اس طریقے سے جانا وہ پہلے بھی یہ کہیں بار ذکر کیا ہے کہ جب بھی آپ کو ڈیسائن بنانے جاریے ہیں تو اس کو پہلے ایک رپریس کچ بنا کے دیکھا کریں تو میں نے یہاں پر اس کو پہلے سے ڈرہ کیا اور اس کا ایک فلاور بنایا اور اس کی میں نے جانا لیند و ویٹ چیک کی چونکہ میرے پاس 1.5 سے ایک یا دو سو ترکہ ماری تھی یعنی کہ 1 انچ اور اوپر 3 پوائنٹ تو اب اس لیندھ اور ویڈھ کو میں نے چیک کرتے ہوئے اس کے بعد میں نے اس کی گیپنگ بھی رکھی تھی اور میں نے اپنی پٹی کی ویڈھ بھی رکھی تھی جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے 2 انچ میکسیمم رکھنی ہے 2 انچ اس لیے رکھنی ہے کہ 1 انچ اور 3 پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے فلاور کے ہیں اور اوپر کا جو ہمارے پاس فیابرک بچے گا وہ ہم نے فلاور کی دونوں ساری پٹی کو فول کرنا ہے ہم نے اس فلاور کو بنانے کیسے ہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر سٹیج نمبر 27 سیلیکٹ کر لینا ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد اتی ایک سٹیج کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ فلاور بنائیں گے اب سٹیج نمبر 27 سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ ہم نے سب ایک پیٹل بنانے ہوتے ہیں یا ایک ڈیزائن کو ہم نے اس کے فکس پوائنٹ پر روکنا ہوتا ہے تو ہم نے یہ اوپر کا کوننو والا بٹن ہم نے پریس کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ہم پہلے سٹیج نمبر 27 سیلیکٹ کریں گے اور اس کی سیلیکٹ کرنے کے ساتھ ہی جیسے ہی مشین سٹارٹ ہوگی ہم نے کوننو والے بٹن کو دبا دینا ہے تو یہ ہمارے پر سپیٹل بن دی جائے گی فلاور کی اس میں آپ سٹیج نمبر 26 بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر 27 نمبر سٹیج یوز کر رہا ہوں تو ہمیں آپ کو یہاں پر ٹیمو اس کا دے کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سٹیج نمبر 27 سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اوپر کا کوننو والا بٹن پریس کر لیا اب ایک پیٹل بنانے کے بعد یہ آٹومائٹکل میشین جو ہے وہ رکھ جائے گی اگر آپ اس کو خود سے آن آف کریں گے تو اتنا ایک سیکٹ نہیں بنے گا جب ہم یہ اوپر کوننو کا بٹن یوز کرتے ہیں تو یہ پیٹل کی کلوزنگ ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کی تھریڈ وغیرہ نہیں نکلیں گے اوپر کی طرح میں نے سلک تھریڈ یوز کیا ہے پنک کلر میں اور نیچے میں نے بابن میں وہی سادہ سفید کلر کا دھاگہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے نلکی والا تو اب میں نے یہاں پر اس کا ڈیمو لینے کے بعد اپنے فیبرک کے اوپر ون بائی ون پیٹلز کو بناتے جانا ہے ہارڈی میرے پاس یہ ایک پٹی کے اوپر سیمن ٹو ایڈ فلائرز سے آئی تھیں تو اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ان بائی کرتے میں ون بائی ون آپ نے یہ پیٹلز بناتے جانا ہے آپ کا فلائرز تو ہے وہ سیم ایسی طریقے سے آپ نے سارے فلائرز بنا لینے ہیں اور بار بار آپ نے دھاگے کو نہیں توڑنا ہے اب دیکھیں اینڈ میں آکے جتنے بھی آپ کے دھاگے تھے تو ان کو ہم نے یہاں پر ایکسٹر دھاگوں کو کٹ کر لینا ہے تو اس پورنر والے بٹن کو یوز کرنے کا یہ ریزلٹ ملے گا کہ اب یہاں پر دھاگیں نہیں نکلیں گے اس نے خودی سے سٹارٹن پوائنٹ پر بھی اور اینڈ پوائنٹ پر بھی اس نے خودی سے اس پیٹلز کو کلوز کیا ہے تو یہ ہمارا ایک فلائرز ریڈی ہو گیا سیم اسی طریقے سے ہم نے باقی یہ فلائرز بھی ریڈی کر لینے ہیں تو پیٹلز والے جتنے بھی ڈیسائنز ہیں آپ ان کو یہ فلائرز اس طرح کے بنانے میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فلائرز کے سائز کو بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر اس کا سائز پیٹلز کا چھوٹا رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کی بھی ڈیٹیلز جانا چاہتے ہیں تو نیچے آپ نے مجھے کمنٹ میں میسج کر دینا ہے کمنٹ کر دینا ہے میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد کسی اور ویڈیو میں کہ آپ اس کا سائز سے بڑھا سکتے ہو تو یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھیں اس طریقے سے میں دونوں پٹیاں ریڈی کر لی ایک تو میں نے بلکل کمپلیٹی ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے کہ ان فلائرز کے بیجے میں نے اس طریقے سے لائنز جو ہیں وہ لگا لی ہیں ایمبروائیڈی کی یالو کولر کی تھریڈ سے اور یہ لائنز لگانے کے لیے میں نے جو سٹس لیٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹلز ٹائپ کی شیپ ہے تو اس کو ہم بیج میں اپنے فلائرز کے بیج میں اس کو ہم چلا دیں گے اس کے علاوہ آپ کو اگر اور بھی کوئی ڈیزائن پسند ہے تو آپ وہ بھی ان بیٹلز کے درمیان میں ان فلائرز کے درمیان میں یوز کر سکتے ہو یہ ٹوٹلی آپ کی اپنی چاریس ہے آپ دیزائن کو تین کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے میں نے سٹیج نیبر ٹونڈی سیونڈ کی فلائرز بنائے ہیں آپ یہی فلائرز سٹیج نیبر ٹونڈی سکس کو یوز کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے اور اس کا ٹوپک پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کرمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سکرمنٹ کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگتی ہیں یا آپ آگے مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر میرا ڈیزائن اینڈ ہو جاتا ہے اس سے آگے میں سکپ کر کے آگے سے اس کو سٹارٹ کر دیتی ہوں اور دوپیٹ میں ایکسٹرا تھرٹ سے ان کو ہم نے کٹ کر دینا ہے اب یہ دیکھیں پٹی کی دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو اس طریقے سے فول کرنا ہے اور اس کو ہم اچھے سے پریس کر لیں گے تو یہ سینٹر کی جو ہمارے پاس ایمبرویڈی ہے نا یہ آجے کی اور باقی کا سائٹ کا جو ہمارے پاس ایکسٹرا فیپرک ہے وہ فول ہو کر اس کے اوپر ہم ٹاپ سٹش دے لیں گے یہ بیسیکلی بورڈر پٹی تیار ہو گئی ہے اس کو آپ چاک میں دامن میں سلیپس کے آگے نیک لائن پر کوئی بھی شیپ دیکھے اور کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جو ہینا وہ اٹیج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس بورڈر پٹی کو یوز کرنے کے بجائے آپ اپنے پورے آئی شرٹ پر یا فروگ پر یا پیٹی پر اس طرح کے فلاورز جو ہینا رینڈم لی سپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ایمبرویڈی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اپنی چوئیس ہے اب دیکھیں نیک لائن سے تیدہ نیچے کی طرف ہم نے سٹریٹ لائن لگائی پٹی کو اڈیج کر کے رکھیں گے اور یہ دیکھیں اس کی ہم نے جو ہینا سٹریٹ لائن لگا لیں گے دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کہاں پر اڈیج کرنا ہے ایک سائٹ پر اس طریقے سے درو کر لیں گے اور اس کو سینٹر سے پلٹ کر دوسری سائٹ کے اوپر بچھائیں گے اور اب اسے ٹیپ کریں گے تو جو ہم نے وہاں پر درو کیا تھا وہ دوسری سائٹ پر بھی آٹومیٹکلی ڈراؤ ہو جائے گا اب پٹھیوں کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پر ابھی ہم اس کو چیک کر رہے ہیں یہاں پر ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کو سکپ نہ کیجئے گا بھی اس کو ہم نے اچھے سے دیکھیں اس طریقے سے کر لینا ہے اور جو فلار اس میں آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک ڈاٹ لگا لینا ہے جو فلار ہمارا سٹچنگ کے ٹائم میں بیس میں آئے گا اس کے اوپر ہم ڈاٹ لگا لیں گے اس ڈاٹ کو ہم اس لئے لگا رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اس پٹھی کے پر پرل اٹیچ کرنے ہیں جو فلار ہمارا ڈاٹ والا ہے اس کے اوپر ہم پرل اٹیچ نہیں کریں گے تو یہاں پر پروک کیا پانی لک دے سکتے ہیں نیک کے میڈے میں نے یہاں پر دو ڈسلز اٹیچ کر دی ہیں تریڈ سے بنی ہوئے اور اس کو کمپلیٹلی سٹچ کر لیا ہے آپ کے ساتھ اس کی کوئی مئیرمنٹ شیئر نہیں کی ہے بیسک آپ کو اس ٹائم جس ایک ایمبورڈی کا آئیڈیا دینا ہے کہ اگر آپ کے پاس جنون مشین ہیں اس طرح کی کوئی مشین ہے تو آپ اس کو ایمبورڈی کے لیے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے بہت سے کمنٹس آرہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایمبورڈی سے ریلیٹیٹلی بتائیں کہ ہم اس طرح کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیوز میں آپ کو انشاءاللہ میں جو گارڈ ایمبورڈی ہے اس سے ریلیٹلیٹلی بہت سے آئیڈیاز شیئر کرنے والی ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پیارا سا کمنٹس ضرور کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں وہ کیسے لگ رہی ہیں اور آپ کے لیے ہیلپو رہے ہیں یا نہیں ہیں یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جیسے میں نے آپ کے ساتھ یہ اس کی کمپلیٹ ڈیزائننگ جو ہے وہ شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کے لیے فائدے مند رہے گی آپ کے لیے ہیلپو رہے گی ویڈیو پسند آئیو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ